آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی ہائلائٹس روس نے امریکہ کو سیدھے دی نیوکلئیر ہتھیاروں کی دھمکی کیلنین گراد میں پرمانوں میزائل تحنات کر سکتے ہیں پوتین کرپشن کے خلاف شی جن پنگ کا ایکشن ٹاپ چائنیز لیڈرز کو پارٹی سے کیا باہر یمن کے ہوتھیز بڑھائیں گے جہازوں پر حملے ہوتھی لیڈر کا اعلان انڈین اوشن اور میڈیٹرینین سی میں آپریشنز میں کریں گے اضافہ اسرائیل چھوڑ سکتے ہیں ہزاروں یہودی حکومت اور عوام کے بیچ چر مرایا بھروسہ اور لیبنان بورڈر پر بڑی سرگرمی کچھ دنوں میں جنگ کا ہو سکتا ہے اعلان حزباللہ نے کھائی قسم برباد کر کے لیں گے دم اسرائیل نے گرائے کئی لاکھوں پتباب آزاد بولنڈیا میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد آج اٹھارہ جولائی دوہزار چوبیس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات دس بجے کا اسپیشل بولیٹن دنیا بھر کی خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے اور سب سے پہلے بات چائنہ کی چائنہ کی حکومت کرپشن کے مدے پر سخت ہوتی نظر آ رہی ہے چین کی حکومت پر کابیس کمیونسٹ پارٹی نے کل اپنی سینٹرل کمیٹی سے برخواست ہوئے فورن منسٹر کن گینگ کا استیفہ منظور کر لیا ہے اس کے علاوہ ایکس ڈیفنس منسٹر لی شانگفو اور دو اور ٹاپ جنرل کو پارٹی سے سسپینڈ کرنے کے فیصلے کا سپورٹ کیا گیا ہے اٹھاون سال کے کن گینگ دوہزار تیس میں اچانک غائب ہو گئے تھے سب کے پبلک ڈومین سے پوری طریقے سے غائب ہو گئے تھے اس سے پہلے وہ چین میں سب سے کم وقت تک فورن منسٹر کے عہدے پر رہے تھے اس کے بعد سرکار نے ان کے باقی سبھی عہدوں کو ان سے چھین لیا تھا ڈیفنس منسٹر بننے سے پہلے دیش کے یعنی چائنہ کے راکٹ میزائل فورس کا جو لیڈ کر رہے تھے اس میں لی شانگفو کا نام شمار تھا اور ان پر کتھت روپ سے کرپشن کے مقدمے چل رہے تھے راکٹ فورس کا حصہ رہے لی یو چاو کو بھی لی شانگفو کے ساتھ برخواست کیا گیا تھا اس بیٹھک میں کرپشن اور انوشہ سنہیمتہ کے لیے پی ایل اے کے ایک دوسرے ٹاپ جنرل سن جن مینگ کے پارٹی سے نکالے جانے کے فیسٹے کا بھی سپورٹ کیا گیا ہے اب بات ڈونالڈ رمپ کی امریکہ کی اور ڈونالڈ رمپ کے بیٹے کی ریپبلکن پارٹی کی نیشنل سمیٹ تھی اور اس میں جونیر ٹرپ زور سے گرجے بولے میرے پتا میرے والد شیر ہیں اور وہی جیتیں گے ریپبلکن جیتیں گے ڈونالڈ رمپ جونیر نے کہا کہ حالی میں ڈونالڈ ٹرمپ یعنی میرے والد پر ان کی جان لیوہ حملے کی کوشش کی گئی ان کے اوپر ٹرم جونیر نے ریپبلکن پارٹی کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اب دنیا جان چکی ہے کہ امریکہ کے اگلے صدر شیر دل ہیں یعنی میرے والد ڈونالڈ ٹرم ٹرم جونیر نے اپنے فادر پر ہوئے حملے کو لے کر کہا کہ جس بارے میں کبھی بھی سوچا نہیں گیا تھا وہ بھیانک سچ میں تبدیل ہو گیا اور دنیا کے سامنے آ گیا دوستو بانگلہ دیش میں حالات بڑے بے کابو ہیں وہاں پر ریزرویشن کو لے کر آگ بھڑک گئی ہے ہنسہ ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ دنگے ہو رہے ہیں کئی لوگ مارے گئے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لگاتا ایسے میں بھارتی ایمبیسی نے بھی الارٹ ہوتے ہوئے اپنے تمام سٹیزنز کو الارٹ رہنے کے لیے کہا ہے خاص کر وہ انڈین سٹوڈنٹس جو بانگلہ دیش میں رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ سٹیزنز جو بانگلہ دیش میں نوکری اور اپنا بزنس کر رہے ہیں انڈین سٹیزنز ان سب کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے بھارت سرکار نے کہا ہے کہ بانگلہ دیش میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی بھارتی کمیونٹی کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی طریقے کے سفر کو یاترہ کو نظر انداز کریں اور گھر میں ہی رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں حالات اتنے بے قابو ہیں وہاں پر کسی بھی ایمیجنسی کی حالت میں انڈین ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرنے کو تمام انڈین سٹیزنز سے کہا گیا ہے دوستو سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن کے طریقے میں صدار کی مانگ کو لے کر بانگلہ دیش کے کئی اہم شہروں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگوں اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہو رہی ہے منگل کے دن تو تین اسٹوڈنٹس کی موت کے بعد یہ آگ اور بھڑک چکی تھی اور بتایا گیا کہ چھے لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن تازہ ریپورٹس زیادہ جانکانیاں دے رہی ہیں سو لوگ قریباً بتایا جا رہے ہیں زخمی ہے لیکن کچھ تازہ خبروں کے اور خاص طور سے الجزیرہ کے مطابق تازہ جو جھڑپے آج یہ آج ہوئی ہیں بانگلہ دیش میں گیارہ اور لوگوں کی موت ہوئی ہے کل ملا کر بانگلہ دیش کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں اگر آپ وہاں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیس ابھی حالات ٹھیک ہونے دیجئے بانگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر امن و آمان قائم ہو اب بات اومان کے ساحل پر ڈوبے اس جہاز کی جس میں تیرہ بھارتی ایک کرو میمبرز تھے تین دن پہلے اومان کی کوسٹ کے پاس ایک کامرشل جہاز پلٹ گیا تھا تیرہ بھارتیوں سمیت کل سولہ لوگ سوار تھے تلاشی ابھیان نب شروع ہوا تو اس میں فالکن پسٹیج نام کے جہاز کے نو کرو میمبرز کو بچا لیا گیا ایک کرو میمبر کی ساسے میں موت ہو گئی بھارتیہ نیوی نے انڈیا نیوی نے اپنے جو ایک یود پوتھ ہے آئین اس تیگ اسے تحنات کیا اس کی مدد سے ریسکیو آپریشن سرچ آپریشن چرائے گیا نیوی نے بچائے گئے تمام کرو میمبرز اور اپنے جو ریسکیو آپریشن ہے اس کی کچھ تصویریں ساجہ کی اور بتایا کہ ان لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور اب آگے کی خبریں آپ لائیو اسکرین سے دیکھیں گے لیکن آپ میں سے کچھ ویورز کے مشورے پر جنگ یہ ویڈیوز دکھانے کے لیے میں نے اپنا دوسرا چینل ایکٹیو کر لیا ہے اس چینل کا نام اس یوٹیوب چینل کا نام ہے دنیا ٹوڈے سرچ میں شاید آپ کو ابھی نہ ملے کم ویڈیوز ہیں اس لیے آج کے پہلے دھاسنو ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑا ہے آپ وہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھیں اسے شیئر بھی کریں اور ہمارے اس دوسرے چینل کو سبسکرپ بھی کریں چلیے اب آپ آگے کی خبریں اسکرین سے دیکھئے اور اب اسکرین سے شروع ہوتی ہیں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ خبریں سید عبد الملک الہوتی یہ یمن کے انصار اللہ مومنٹ کے ٹاپ لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیٹرینینسی اور انڈیان اوشن میں ہم اپنے حملوں کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ بریکنگ تھی اور یہ المصیرہ یمن کا جو ویب سائٹ ہے وہاں کی اسے ہم نے لیا ہے ان کی خبر بننے میں بھی دے لگے گی لیکن بریکنگ آپ کو دینا ہمارا فرض تھا ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے یہ ڈینیل ہنوکا ہے ایک آئیڈی اف کا سولجر ہے یہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتا ہے اور اس نے بندے نے ایک یہ کیریکیچر فوٹو شیئر کیا ہے اپنے اکاؤنٹ پر آج اٹھارہ جولائی کو شام میں اور اس نے دکھایا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے یہودی وہ کٹرپنتھی جنہیں آپ ربی کہتے ہیں یہ شیوہ کہتے ہیں وہ سب اپنے بیک پیک کر کے جا رہے ہیں اور پیچھے دکھایا ہے مسجد الکسہ کہ یہ یرشلم کو یعنی اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں کیونکہ ان سب کے لیے ایک فرمان جاری ہو گیا ہے یعنی کیا ہزاروں یہودی اسرائیل چھوڑ سکتے ہیں اور خود آئی ڈی ایف کے فوجی ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ یہ سب بھاگ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آئی ڈی ایف والے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بھرتی ہوتے ہیں فوج میں اپنے اسرائیل کے لیے جان دیتے ہیں تو یہ بھی جان دیں کیونکہ یہ لوگ بھرتی نہیں ہوتے تھے قانون تھا کبھی ان کی بھرتی نہیں ہوتے ہیں یہ صرف تورید پڑھتے رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے وہ چھوٹی کیپ لگا کے جو گھومتے ہیں وہ والے یہودی ہیں یہ اب ان کے لیے قانون پاس ہوا ہے کہ یہ بھی فوج میں بھرتی ہوں گے اور اب ٹائمز آف ازرائیل کی خبر دیکھیں کیوں یہ فوٹو جاری ہوا تھا؟ دراصل اس خبر کی وجہ سے ہوا تھا یہ جو یورف گیلنٹ دیفنس منسٹر آف ازرائیل ہے اس نے آج ہی آج اٹھارہ جولائی میں یہ آئی ڈی ایف کو حکم دیا ہے کہ ایک ہزار حریدی یعنی یہ شیوہ یا رب بھی انہیں فوراں ڈرافٹ بھیجئے انہیں فوراں بھرتی کا لیٹر بھیجئے سنڈے کے سنڈے تک ایک ہزار اور اس کے بعد پلان یہ ہے کہ تین سے چار ہزار اسی مہینے میں بھرتی کریں گے ٹوٹل چھہ سٹھ ہزار ان لوگوں کو کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم ازرائیل چھوڑ دیں گے پہلے انہیں انہوں نے اعلان کیا تھا تو انہیں بھاگتا ہوا دکھایا جا رہا ہے اب رشیہ اور امریکہ کی تانہ تنی سمجھ لیجئے پتن نے کیا کہا ہے رشیہ نے کہا ہے کہ اپنی ہم نیوکلیم میزائز کو کیلینینی گراد میں تینات کر سکتے ہیں اپنی پرمانوں میزائلوں کو اگر امریکہ نے اپنی لانگ رینج میزائلوں کو اور ویپنز کو جرمنی میں تینات کیا کیونکہ اس کا اس کا اعلان ابھی چار دن پہلے ہوا نے آپ کو خبر دی دکھائی تھی کہ جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کسی بھی یوروپین ملک میں امریکہ اپنی لانگ رینج میزائل یا بڑے ویپنز اس ٹائم اتنی میزائز تو نہیں تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ تینات کر سکتا ہے یہ بڑی خبر تھی اور یہ سب کس لیے کیونکہ یوروپ میں نے یہ خدشہ ہے کہ یوکرین کے بعد روس کا قدم جو ہے وہ یوروپ کی طرف ہوگا یوکرین کو بچا لیں تو پھر روس کو ہم ذائع سی باتیں آنے سے روک دیں گے تا یو ایس اناؤنس اٹ ویل ڈیپلائے ٹوم ہاک کروز میزائز ایس ایم سکس اینڈ نیو آئی یو ایس نے اپنی ٹوم ہاک کروز میزائز ایس ایم سکس اور ہائپر سونک میزائل کو جرمنی میں تینات کرنے کا کی بات کی تھی دو ہزار چھبیس تک یہ تینات ہی کریں گے اسی لیے پتن نے کہا ہے کہ تم کرو تو ہم اپنی نیوکرین مزائز تینات کریں گے آج آؤ پھر میدان میں اس طریقے سے باتیں اب ہونے لگی ہیں ناٹو اور روس کے بیچ ناٹو ناٹو ہونے لگا ہے ناچو ناچو خیر کرنٹ ریپورٹ کیا ایک آپ فٹو دیکھتی جئے اور سمجھ دیجئے کیا ایجپٹ کی اہمیت رہ گئی ہے وہ جو لیفٹ میں بلکل سٹرچر ہے وہ واش ٹاور ہے ایجپٹ کا یہ سراد ہے ایجپٹ اور غزہ کی سمندر کے پاس بھی یہ فیلیڈلفی کوریڈور ہے یہاں پر اس وقت ان کی ٹرینکس اور ان کی آئیڈیا موجود ہے انہوں نے اپنے ایجپٹ جھنڈے لگا دیے ہیں چڑھانے کے لیے لکھایا گیا ہے کہ ٹانٹ کر رہے ہیں ایجپٹ کو یہاں اپنے جھنڈے لگا کر ایجپٹ والے جبکہ ان کا جھنڈا آئے نہیں سکتا یہ فلسطین ہے ایجپٹ کو چڑھا رہے ہیں کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں ایجپٹ کو چڑھانے کے لیے اسرائیلی فوجی اسرائیل کی جھنڈے لگا رہے ہیں فیلیڈلفی کوریڈور میں بلکل سراد پر بلکل زیرو پوائنٹ زیرو پر کیا اب بھی ایجپٹ کی حکومت نہیں جا گے غزہ میں حالات بہت خراب ہیں ہر روز بم گر رہے ہیں ہر روز سیکڑو لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن جو بج گئے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں الکوتس نیوٹ نیٹورک جو فلسطین کا نیٹورک ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے آج اٹھارہ جولائے میں کہ وہ لوگوں نے کھانا پانی روک رکھا ہے غزہ کے لوگوں کا تو یہ سمندر سے کیا نکالنے ہیں سنیل گھونگے انہیں عبال کر ان کا سوپ پی رہے ہیں یا ان میں سے وہ کیڑا سے نکالتا ہے وہ کھا لیا تو وہ زندہ رہ رہے ہیں شکر بھیجئے آپ جو کھا رہے ہیں وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے وہ غزہ کے ان لوگوں سے بہتر ہے لاکھوں جو نو مہینے سے ایسے ہی کچھ کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوف گیلنٹ نے کیا کہا ہے وہ سمجھ دیجئے اس نے آج ہی آج کہا ہے کہ we are approaching a turning point in decision making on the northern front northern front پر ہمیں کیا فیصلہ لینا ہے سمجھ دیجئے ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ہم فیصلہ بہت جلد لے سکتے ہیں turning point ہوگا if Hezbollah does not want to reach an agreement with us and does not move beyond the Litani river we can immediately launch a rapid and surprising attack اگر Hezbollah agreement پر نہیں آتا سمجھوتا نہیں کرتا اگر وہ northern خبزے والے اسرائیلی علاقوں پر بمباری بند نہیں کرتا تو ہاں اور وہ اگر Litani river جو ہے Lebanon میں اس سے پیچھے نہیں اٹھتا ہے تو پھر ہم پڑے اور چوکانے والے حملے Hezbollah پر شروع کریں گے یعنی ایک full escalated جنگ کی یہ بات ہو رہی ہے جلدی جلدی کچھ headlines آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں Hezbollah نے پھر سے زبردست راکیٹو کے barrage داگیں ہیں اسرائیلی positions پر اور وہ لگاتار حملے کر رہے ہیں اسرائیل کی کسی بھی دھمکی کا ان پر اثر نہیں ہاں الجزیرہ کی یہ خبر ہے کہ یو ایس military نے وہ جو پیر بنایا تھا وہ جو ایک بندرگاہ بنایا تھا temporary وہ پوری طریقے سے dismantle کرنے کا فیسٹہ کر لیا ہے بولے اس کا mission پورا ہو گیا اور وہاں پر ہم رہے نہیں سکتے کیونکہ اتنی خطرناک لہرے ہیں غزہ کی غزہ کی لہرے کسی کو بھی لے جاتی ہیں بہا کر تو وہاں پر کام کرنا اب یہ اٹھا کر ہم اسرائیل والے حصے میں لے جائیں گے سمندر تو ایک ہی ہے لہرے تو وہاں بھی کیسے ہو بدل تو جائیں گی نہیں فیلال پچیس دن تک یہ پیر operational رہا اس سے کیا کیا ہوا اس کے بارے میں الزام ہے کہ یو ایس کے فورسز آئیں اندر کچھ ہوسٹیجز کو چھڑایا اب بھی کچھ فورسز ہیں وہاں اس سے humanitarian aid نہیں آ پہ جو operational ہی نہیں لہا ہو اسے کتنی humanitarian aid آ گئی ہوگی کتنے بڑے جہاز آ گئے ہوں گے اس سائل پر نہیں آ پہ سکتے کیونکہ چھچلا پانی تو اس کا کچھ مقصد اور تھا فلال یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینین آتھارٹی اور جو امریکہ ہے اس کے بیچ رفع کی crossing واپس کھولنے کو لے کر ایک secret میٹنگ ہوئی ہے فلسطینی آتھارٹی محمود عباس ان کا کیا دخل ہے کہ غزہ میں رفع crossing کھولے گی کیا ان کے ہاتھ میں نظام جانے والا ہے اگر سیز فائر ہو گیا تو پتہ نہیں امریکہ اسرائیل اور محمود عباس بلیڈ شیڈ ان غازہ مست سٹاپ ناؤ ہسٹیجز نیڈ ٹو بی فری یورپی یونین کی چیف نے کہا ہے کہ غزہ میں سوچئے بلیڈ شیڈ یہ times آف اسرائیل کی ہیڈ ہونے چاہیے خیر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور آخر میں یہ کہ ہماس لڑاکے ہم نے مار گرائے ہیں ایک ائر سٹائک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے اور کہا ہے کہ ایک سنیپر جو ہمارے سولجرز کو مار رہا تھا آئیڈی ایف کے سولجرز کو اس کو بھی ہم نے اڑا دیا یہ ان کے دعوے ہیں خبر ہر طرف کیوں نہیں چاہیے تبی خبر ہوگی امید یہ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دنیا ٹڈوے کو جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کہ کیسے ٹینکس کو قبضہ لیا ہے فلسطینیوں نے اور آئیڈی ایف والے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے دنیا ٹڈوے پر ہے وہ ویڈیو کیو آرکوڈ یہ رہا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں خوش رہیے سلامت رہیے